اسلام علیکم ورحمت اللہ بکلہ Dear Students آج کے اس لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ Future and Definitions کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کے رولز کیا ہیں اس کے میتھڈز کیا ہیں اس کے قائدے کیا ہیں تو آئیے اس کے رولز کو جانتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ Helping Works اس میں کون سے استعمال کر جائیں گے Helping Works کے طور پہ ہم اس Future and Definitions کے اندر Will یا Shell کا کریں گے Shell کا استعمال ہم صرف اور صرف I کے ساتھ اور V کے ساتھ کریں گے اور باقی سارے سبجیکٹس کے ساتھ ہم Will کا استعمال کریں گے لیکن آج کل کے اس مارڈن انگلیش میں ہم تمام سبجیکٹس کے ساتھ Will ہی کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو Will کا استعمال سارے سبجیکٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں ورنہ آپ I اور V کے ساتھ Shell کا استعمال کریں گے اور باقیوں کے ساتھ Will کا استعمال کریں گے تو یہ ہوگی Helping War Main War کے دور پر آپ First Form of the War کا استعمال کریں گے First Form of the War کا استعمال کریں گے تمام سبجیکٹس کے ساتھ اور Helping War کے ساتھ اوکے یہاں پر فیل کے آخر میں ES یا ES کا استعمال نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ Future in Definite Tense ہے نہ کی Present in Definite Tense ہے اوکے یہ ہو گیا اس کے بعد Main War آپ جب لکھ دیں گے تو اس کے بعد آپ لکھیں گے Object اگر آپ کا فیل Transitive ہے فیل متعددی ہے تو وہاں پر آپ مفہول کو لکھیں گے ورنہ آپ کا کام آپ کا Sentence File Helping War اور فیل ہی سے پورا ہو جائے گا تو یہ ہو گیا ہمارا Rules Matters To Create Future in Definite Tense تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ Future in Definite Tense کے کتنے Types کے Sentences ہوتے ہیں تو میں شروعی سے یعنی Present Tense اور Past Tense میں ہر ہر ایک Tense کے اندر چاہے وہ Indefinite ہو Continuous ہو یا Perfect Continuous ہو یا Perfect Tense میں ہو ہر ایک Sentence کے اندر چھے Type کے Sentences ہوتے ہیں یہ آپ لوگ اچھے سے جان چکے ہوں گے Affirmative Sentence ہوتا ہے Negative Sentence ہوتا ہے Integrative ہوتا ہے Integrative plus Negative ہوتا ہے اس کے بعد WS Question والے Sentences ہوتے ہیں اس میں بھی دو پرکار کے Sentences ہوتے ہیں ایک WS Question plus Affirmative and second WS Question plus Negative Sentences تو یہ ساری چیزیں آپ اچھے سے جان چکے ہوں گے تو یہ ہمارا ہو گیا Overall How to Make Future and Definite Tenses تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے First Type کے Sentence اور وہ ہے Affirmative Sentence Affirmative Sentence کا جو structure ہے جو ڈھانچا ہے وہ کیا ہے یہ جانتے ہیں ہم اس میں اور ہم ہر ایک Type کے Sentences کے examples کو بھی جانیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں Affirmative ہمارا جو First Type Sentence ہو گیا ہے Affirmative Sentence Affirmative Sentence میں آپ شروع میں کیا لکھو گے سبجک لکھو گے سبجک کوئی بھی ہو ہی شیئٹ واحد اسم کے ساتھ اور رہا جو ہمارا جو ہمارا جو وہ لکھیں گے اس کے بعد ہیلپنگ وارب لکھیں گے اگر ہیلپنگ وارب اگر آئی ہے یا وی ہے تو آپ شیل کا استعمال کریں گے اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو آپ ویل کا استعمال کریں گے اگر آپ چاہیں تو آئی اور وی کے ساتھ بھی ویل کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل کے اس دور میں ویل کا استعمال فیچر ٹینسز کے بنانے کے لئے عام طور پر کیا جاتا ہے تو آپ اگر چاہیں تو سارے سنٹینسز کے ساتھ ویل کا استعمال کر سکتے ہیں سارے سبجیکٹس کے ساتھ آپ ویل کا استعمال کر سکتے ہیں تو آئی ہم اپنے اگزامپل پر لیتے ہیں وہ کھانا کھائے گا تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہی کے ساتھ ہم نے ویل کا استعمال کیا ہیلپنگ ورم جو کی ہی ہے وہ تھرڈ پرسن کے ساتھ ویل کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے سکنڈ پرسن کے ساتھ بھی ویل کا استعمال کیا جاتا ہے ایسی ہی ٹرانسلیشن کیا جائے تو یہ ہو گیا ہمارا affirmative sentence دوسری ڈائف کا sentence ہے ہمارا negative sentence اس کے structure کو دیکھتے ہیں اس کے جو بناوت ہے اس کو دیکھتے ہیں آپ شروع میں سبجیک لکھیں گے پھر helping work لکھیں گے پھر not پھر verb کے first form کو لکھیں گے اوکی اس کے بعد object لکھیں گے آئے فور ایک سامپل حملے ایٹ دا فور میں کھانا نہیں کھاؤں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ i کے ساتھ میں شیل کا استعمال کیا ہے کیونکہ i اور we کے ساتھ شیل کا استعمال کیا جاتا ہے اور باقیوں کے ساتھ will کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو i اور v کے ساتھ بھی will te استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہوا negative sentence تو ہم نے جان لیا دو type کے sentences کو feature indefinite کے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اپنے third اور fourth type کے sentences کو تو ہمارے جو fourth اور third type کے sentences ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سکرین یعنی future indefinite کا integrative sentence تو اس میں آپ کیا لکھیں گے شروع میں لکھیں گے helping verb اس کے بعد لکھیں گے subject اس کے بعد first form of the verb اس کے بعد object لکھیں گے یہ ہو گیا ہمارا structure اس کی ساخت یا بناوت آپ جو بھی کہلیں تو شروع میں آپ helping verb لکھیں گے will okay will لکھیں گے اس کے subject کوئی بھی ہو سکتا ہے اور man verb کے طور پہ آپ first form of the verb لکھیں گے اس کے بعد object لکھیں گے تو ہمارا example ہوا اس پہ will you eat the food کیا تم کھانا کھاؤگے کیا تم کھانا کھاؤگے تو یہ ہو گیا ہمارا integrative sentence آپ اس structure پہ ہر sentence کو ڈھالیں گے اور بنانے کی اب آئیے ہم دیکھتے ہیں fourth type sentence کو جو کی ہے integrative plus negative sentence یعنی integration بھی کیا جائے گا اور negation بھی ہوگا یعنی سوال کے ساتھ منفی کا بھی پہلو ہوگا تو یہ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ہم اس یعنیوں میں دے سکتے ہیں تو شروع میں لکھیں گے helping work اس کے بعد لکھیں گے subject اس کے بعد not اس کے بعد first form of the verb اس کے بعد object لکھیں گیا تو آئیے ہم اس structure پر ایک sentence کو create کرتے ہیں وہ sentence ہے will he not eat the food کیا وہ کھانا نہیں کھائے گا کیا وہ کھانا نہیں کھائے گا تو یہ دیکھیں ہمارا third type اور fourth type sentence ہو گیا future indefinite کے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ fourth اور three type sentences آپ کو سمجھ بے آئیں گے اب چلتے ہیں ہم اپنے fifth اور sixth type کے sentence کو دیکھنے کے لئے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو ہمارا جو fifth اور sixth type کے sentences ہیں future indefinite کے وہ ہیں question family sentences اس میں بھی fifth والا ڈیبلویس question کے ساتھ affirmation ہوگا اور sixth ڈیبلویس question سوال کے ساتھ اس میں negation ہوگا یعنی ایک ایک جس میں یعنی ڈیبلویس question family sentence with affirmation یعنی اس بات جملے کے ساتھ اور ڈیبلویس question with negation یعنی منفی جملے کے ساتھ تو آئیے اپنا پانچوان type کے sentence کو دیکھتے ہیں پانچوان type sentence ہے ہمارا ڈیبلویس question family sentence affirmation کے ساتھ یعنی اس بات جملے کے ساتھ یعنی اس میں not نہیں پائے جائے گا تو شروع میں آپ کیا لکھیں گے ڈیبلویس question word آپ چاہے وہ which ہو what ہو why ہو how ہو ان ساروں کو آپ شروع میں لکھیں گے اس کے بعد آپ helping verb کا استعمال کریں گے اس کے بعد آپ subject کا استعمال کریں گے اس کے بعد main verb کا استعمال کریں گے اس کے بعد آپ چھوٹ کا استعمال کریں گے تو یہ ہو گئے ہمارا structure اب آئی structure پہ ہم ایک sentence کو curate کرتے ہیں why will they eat the food وے کھانا کیوں کھائیں گے وے کھانا کیوں کھائیں گے تو یہ ہو گیا اس کا translation اور structure اور examples کے ساتھ اب six type کے sentence کو دیکھتے ہیں جو کی ہے ڈیولی آس question پلس negative sentence یعنی اس میں ڈیولی آس question کے ساتھ کیوں why اور what کے ساتھ یہاں پر not be کا استعمال کیا جائے گا تو آپ اس میں لکھیں گے question what what why which how who whom whose وغیرہ اس کے بعد آپ helping work کا استعمال کریں اس کے بعد آپ جگ لکھیں گے تو آئی اس structure پر ایک sentence کو ہم create کرتے ہیں why will she not eat the food وہ کھانا کیوں نہیں کھائے گی تو یہ ہو گئے ہمارے future in different tense کے six types کے sentences ان کے structures اور examples کے ساتھ اوکے تو آپ اسی patterns پر اپنے sentences کو حل کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم دو دن future in different tense کے چھت آئیٹ کے sentences پر exercise کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا lesson آج کا lecture آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا catch you later in next video wassalam alaykum ورحمت allah parakadam